سب سے پہلے آپ سب کو میرا پیار بار نمشکار میں سرندرک پور دے بومی ہمار چل کے ان ہرے بھرے پاڑھوں میں دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں سبے کے ابھی لگوک سات بجے کے سبائے ہیں اور آج میں اپنے پیترے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں بہاں پہ میرے سسٹر کے گھر میں ایک پروگرام ہے تو بہاں پہ ہم سامنے ہونے کے لئے جا رہے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں سامنے کے بیو کچھ اس طرح کا ہے اور سبے سبے کے سبائے ہے اور چاروں طرف دوستو جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں ہم ابھی بہت ہی انچی پہاڑی پہ ہے اور نیچے کا بیو کچھ اس طرح کا ہے دوستو یہ ہمارے گاؤں کا روڑ ہے جو ابھی تک نائے نائے بنا ہے لیکن ابھی اس میں تار کول نہیں بچھا تو کوئی بات نہیں چلو روڑ تو بن گیا ہے تو آپ کو بتاؤں یہ سڑک آگے جا رہی ہے پس اسی سڑک میں آگے جا کے ہمارے گھر ہے تو یہاں سے یہ سڑک ہم چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ یہ چھوڑ چھوڑی پوڑیوں بنی ہیں یہاں سے چلنے سٹارٹ کریں گے یہ ساڑی میری سسٹر کا گھر ہے تو چلتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو بتاؤں ہم بلکل گھر کے ندی کی پہنچنے والے ہیں لیکن یہاں پہ بہت ہی کھڑی چڑھائی ہے تو لگ بگا ابھی ہم گھر کے پاس پہنچنے والے ہیں تو بن رہی ہے میرے ساتھ جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ انار کے بودھے بھی ہے یہ ہے پہاڑی انار ابھی تک ان کو پکنے میں تھوڑا سمائی ہے گھر کے پاس پہنچ گئے ہیں تو دوستوں یہاں پہ کھانے پینے کی تیاریاں لگی ہوئی ہے جیسے کہ میں ہم گھر کے پاس پہنچنے والے ہیں رہی ہے موسیقی موسیقی جیسے کی آپ کو میں بتاؤں یہاں بھی پروگرام چلا ہوا ہے ستے نرائن کی کتھا گا تو بہت کی آپ کو میں سارے بھی بتاتا رہوں گا دوستو آج کی پی ڈی کو تو یہ مطلب جو کتھا ہے اس کے بارے میں سائد آنے والے ٹائم ہے پتہ بھی نہیں رہے گا کی ستے نرائن جی کی کتھا کیا تھی دوستو اس کا میں پورا آج آپ کو برنہ بتانے والا ہوں تو آپ کتھا کتنی مطلب پابر پھولتی اور اس کو کرنے سے کتھا سکسنتی رہتی راچین کال میں الکا نم خنامک ہے جو وہ راجہ ہوتا تھا آدھی تتھا اتیانت وہ دیوان تھا بے بدوان راجہ پرتی دن جو وہ دیوار لے کر جاتا تھا اور برہمنوں کو دھن دے کر وہ سندوشت کرتا تھا کامل کے سمان مکھ والی اس کی دھرم پتنی شیل بینے ایم سوندر آدھی گھنوں سے سمپن تتھا پتی پرائنہ تھی راجہ ایک دن اپنی دھرم پتنی کے ساتھ بھدر سیلہ ندی کے تتھ پر سری شتن رین کو برت کر رہا تھا اسی سمیں بپار کے لیے نیک پرکار کی پسکل دھن راسی سے وہ وہ سمپن ایک سادو بھنک بہاں گیا بھدر سیلہ ندی کے تتھ پر ناب کو ستھاپت کر بے راجہ کے سمیپ گیا اور راجہ کو اس برات میں دکھش دے کر بینے پیروک پوچھنے لگا سادو اے راجن آپ بھکتی چند میں کیا کر رہے ہیں کرپیا بے سب بتائیں اس میں میں سننا چاہتا ہوں تراجہ یہ بولتے ہیں یہ سادو پتر آدھی کی پرابتی کی کاملہ سے اپنے بندو باتموں کے ساتھ میں آتول تیز سمپن بھاگوان بھشنوں کا بھرات پوچھن کر رہا ہوں تو بولتا ہے راجہ کی بات سنکر جب ہو سادو نے آدھر پوروکہ راجن اس بسے میں آپ مجھے بھی بتائیں سب کچھ بستار سے بتلائیں تتھا آپ کے کتھا انسار بھرات پوچھن میں بھی کروں گا مجھے بھی سنطان نہیں ہے اسے اب سے سنطان کی پرابتی ہوگی تو ایسا بچار کر کے بھی بپار کے اور بپار سے نربت ہوگا آدھر پوروکہ اپنے گھر گیا اپنی بھاریہ سے سنطان پرابت کرنے والی اس شتے بھرت کو بستار پوروکہ بتایا تتھا جب مجھے سنطان کی پرابتی ہوگی تا میں اس بھرت کو کروں گا اس برکار بھی سادو نے اپنی بھاریہ سے لیلا بھتی لیلا بھتی سے کہا بولتا ہے ایک دن کیا ہوا ایک دن اس کی لیلا بھتی نام کی ستی سادوی بھاریہ پتی کے ساتھ آنند چند مہرتو کالن دھرما چارن میں پرابت ہوئی اور بھوان شریف ستے نران کی قریبہ سے بھاریہ جو وہ گھرگنی ہوئی دسمیں مہینے میں اس نے کنیا رتن کی اتھپتی ہوئی بھے سکل پکس کے چندرما کی بھاندی جو وہ لڑکی جو دن پر دن جو وہ بڑی ہونے لگی تو اس کنیا کا نام کیا رکھ دی اس کے بعد ایک دن لیلا بھتی نے اپنے سوامی سے مدربانی میں کہا آپ آپ نے جو پورو میں سنکلپ پتہ ستے نران بھرت کو کیوں نہیں کر رہے ہیں جی کہ آپ نے تو سنکلپ کی ہے کہ مجھے سلطان کی پرابتی ہوگی تو میں اس بھرت کو کروں گا اس کے بھوا کس میں جو اس بھرت کو کروں گا اب نہیں کروں گا جب اس کا بھوا ہوگا تو اس بھرت کو کر لوں گا اس پرکار اپنی پتنی کو بھلی بھانتی آسفت کاربے بھبار کرنے کے لیے نگر کیوں اور چلا گیا ادھر کنیا جو پتہ کے گھر میں بڑی ہونے لگی اس کے پرشاہ تر دھرم یہ کہ سادو نے نگر میں سکھیوں کے ساتھ کریڑا کرتی ہی اپنی کنیا کو بھوا یک دے کر ہاپس میں جو وہ سوچنے لگا سوچنے منتر نہ کرنے لگا کہ کنیا کے بھوا کے لیے سریشت بھر کا عویقشن کرو ایسا دو سے کھکا سکر ہی اسے بھیج دیا جو وہ کرنے کے لیے جو وہ بھر نوڑو تو ایسا ہے اس کی آگیا پرابت کرنے کے لیے دوٹ جو وہ کانچن نگر میں گیا وہاں سے اس نے ایک بھڑک پتر لے کر بھڑک پتر لے کر آیا اس سادو نے اس بھڑک پتر کو سندر اور گھڑوں سے سمپن دے کر اپنی جادتی کے لوگوں اپنے بندو باندھوں کے ساتھ سنتوش چت ہو کر ویدی بیدھان سے بھڑک پتر کے ہاتھ میں کرنے کا جو وہ دان کر دیا اچھا اس کے بعد کیوں گا اس کے بعد بولتا ہے اس میں بھے سادو بھڑک دروہ کے بند بھاگوان کا بھولتا بھول گیا اس نے جو بھولتا نہیں کیا تو پورو سنکلب کے انسار بھوا اس میں بھولتا کرنے کے کان بھاگوان اوپر اس پر رشت ہو گئے بھاگوان جی رشت ہو گئے اس کے پسچات اس میں کے پسچات بھپار میں بے سکھ کسل بے سادو بھنے کال کی پرینس سے اپنے دعواند کے ساتھ بھپار کرنے کے لیے رتنا سارنپور نامک سندر نگر میں گیا اور سری سمپن دعواند کے ساتھ بہاں بھپار کرنے لگا ڈانتر بے دونوں راجہ چندر کےتو رمڑی اس نگر میں گئے اسی سمپنے بھاگوانسری ستھے نان سے بھرشت پرتکیا دے کر اس دارون کٹھن اور مہان دکھ پرابت ہو گیا یہ اسے جو ساپ دے لیا گیا ایک دن ایک چور راجہ چندر کےتو نے اپنے دھن کو جرا کر بہاں آیا جہاں جو وہ دون بنک ستھت تھے بے اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے دوستوں کو دیکھ کر بھائیویچی سے دھن بھائی چھوڑ کر سیکھ ریچپ گیا اس کے بعد راجہ نے دوست بہاں آگے جہاں ایک سادو بنک تھا بہاں راجہ نے دھن کو دیکھ کر پہ دوست ان دون بنک پتروں کو بان کر لے آئے اور حرص پوربک دوڑتے ہوئے راجہ سے پہلو دوڑتے ہوئے راجہ سے پہلو پربو ہمجوہ باب دو چور پکڑ کے لائے ہیں انہیں دیکھ کر آپ آگے دیں تو راجہ کی راجہ کی آگے سے دونوں سیکھ رہی تڑتا پوربک بان کر بینا بیچار کی مہان کارگار میں جو جیل میں ڈاو دیئے گئے تو وہاں ستھے دیو کی مایت سے کسی نے دونوں کی بات نہیں سنی اور چندر کے دونوں کو دھن بھی لے لیا بھاگوان نے اسے شاپ سے پڑک پتر کے گھر میں اپنی بارے بھی تیانت دکھی ہوئی اور گھر میں جو سارا جو بھی دھن تھا وہ چوروں نے چھلا لیا بے لیلیلہ باتی سارے لکھتا مانسک ان کی چنتہ سے دردر جو بھٹکنے لگی کلاباتی کنیا بھی بھوژنی کے لیے ادھر ادھر لڑکی جو ان کی کلاباتی کنیا بھی بھوژنی کے لیے ادھر ادھر جو پرت دن گھومنے لگی ایک دن شدہ سے پیڑت ہو کر بے کلاباتی ایک براہمڑ کے گھر میں گئی بہاں پر اس نے جا کر اپنے شریف ست نرائن برات کو پوجن کو دیکھا بہاں بیاد کو اس نے کثا سنیو پردان مانگا پرساد گھرن کر کے سب کچھ رات ہو جو گھر کو جو لیٹ گئے رات کو گئی تو بولتی ماتا نے لیلہ باتی نے پوچھا رات میں کہاں رکھ گئی تھی تمہارے مان میں کیا ہے کلاباتی نے کرنے ترنت اپنی ماتا سے کہا ماں میں ایک براہمڑ کے گھر میں گئی تھی میں نے براہمڑ کے گھر میں گئی تھی میں نے براہمڑ کے منورت پردان کرنے بالا ایک برد دیکھا ہے کنیا کی اس بات کو سن کر بھنک کی بھاریہ برد کرنے کو تیار ہوئی اور پرسان سے سادوی نیم بندو باندو کے بھرد کرنے ساتھ نرائن کا جو بھپنا سنتو سٹ ہو گئی ڈرون نے چندر گیتو کو سوپن دکھایا اور سوپن میں کہا ڈرپ سیش پرات آج تم دونوں ڈکوں کو چھوڑ دو اور سارا سارا دیدو تم نے انسے جو لیا ہے ایدو پوطر سہیت مارجو سرب اس کے دندر پرات آج راج نے اپنے شواستوں کے ساتھ سبہ میں مد بیٹھ کر سوپن لوگوں کو بتایا اور کہا دونوں بندی بندی پتروں کو سیکھ رہی مکت کر دو راج کی آسی بات سن کر راج پرش دون مہا جنہ کو بندی مکت کر کے راج کے سامنے لا کر بینے پورو بولے مہاراج بیڑی بندن سے مکت کر دونوں بنک پتر لائے ہیں اس کے بعد دونوں مہا مہازن بنک پتر چندر کے پورو برطان کر کے ہوئے بہ بھیل ہو گئے اور کچھ بول نہ سکے راج نے بنک پتر کو دیکھ آد برو کہا آپ لوگوں کے پرابند مہان دکھ پرابند ہوا اس میں کوئی بھے نہیں ہے ایسا کہ ان کی بیڑی کھڑبا شو کر مادی کرایا راج نے بستر الانک کر دونوں بڑے پتر کو سنتوشت کیا سامنے بلا کر بانی آتیا دھنک آنند چند کیا پہلے جو دھان لیا تھا اسے دھگنا کر دیا راج نے پنا اسے کہا شاد اب آپ اپنے گھر کو جائیں راج کو اپنی کرپا کرپا سے ہم جا رہے ہیں ایسا کہ دونوں مہا بیسر نے گھر کی اور پرستان کیا سری سکاند پرانے ریو خندے تر رہائی جگ دمبار اپنا مستو سبھے 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 11 بچ چکے اور پرگرام چلا ہوا ہے لیکن تھوڑ تھوڑی باریس نے یہاں پہ پرسان کی ہوئی ہے کیونکہ سبھے سے ہی تھوڑی تھوڑی باریس آج لگی ہوئی ہے تو ایسے میں تھوڑے جو کھانا کھانے بلے ہوتے ان کو تھوڑی پرول ہوتی ہے بیسے تو موسم ساپ ہوتا جا رہا ہے لیکن تھوڑے دیر میں ساہی ساپ ہو جائے تو بنے رہی ہے کھانا شگو نمی ، ہوتی کھانا دیر ساپ بارو ایسے رہا سوک سم پاتی کر آی سوک سم پاتی کر آی کھانا نمی تی من کھانا یو نمی جا موسیقی 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 ہم سب کو کام کرنا پڑتا ہے روہنگ کی افراہ بھی بنی رہی اور سبستہ کام اپنی سے نیر دے جائیں موسیقی 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 موسیقی